صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے تین وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لے لیا ایوانِ صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر عارف علوی نے وفاقی وزراء جاوید لطیف سالک چودری اور آگا حسن بلوش سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود تھے جن وفاقی وزراء نے عہدوں کا حلف لیا ان میں مسلم لیگ، کاف لیگ اور بین پی مینگل کے عراقین کومی اسمبلی شامل ہیں اس کے علاوہ صدر مملکت نے بین پی کے محمد حاشم سے بھی وزیر مملکت کے عہدے کا حلف لیا یاد رہے کہ اس سے قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی قابینہ کے ارکان سے حرابی صحت کی بنا پر حلف نہیں لیا تھا جس کے بعد دو روز قبل وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کر کے پنجاب اور دیگر صوبوں کے گورننس کی تائناتی اور تحریکی ادم اعتماد کے دوران پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا تھا اواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل اواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے